بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون نے زمنی انتخابات میں اکثریت حاصل کی ہے مگر ایک انجیو ہے پتن وہ اس کی رپورٹ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ جو ووٹ ان زمنی انتخابات میں پڑا ہے وہ پاکستان تاریک انصاف کے نام پہ پڑا ہے کن سے کون سے بڑے اپسٹ ہوئے ہیں اور کتنے ہوئے ہیں کیا متوقع تھا کیا نظر آیا اس کے اوپر بڑا تفصیل کے ساتھ ہماروی صاحب کا تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے مگر اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے جب ہم بات کرتے ہیں اس کی زراد کی بات کرتے ہیں کسان کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پہ یہ سمجھا بھی جاتا اور یہ انسانیت بھی ہے حقیقت بھی ہے کہ جو مٹی کا سینہ چیر کر سونے کے دانوں والی گندوں مگاتا ہے ہمارا کسان وہ کسان اس حکومت کے در پہ جیسے ہی آیا ہے وہ رول گیا ہے حکومت کی یعنی پنجاب حکومت کی جو ناقص پولیسیاں ہیں وہ عربوں روپے کے نقصان کا موجب بن سکتی ہیں پاکستان کے اندر جو کسان اتحاد ہے خاص طور پہ پنجاب کا وہ اب کیا سوچ رہا ہے کیا کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور ساست پڑوسی ملک ہمسایہ ملک جو ہے ہمارا بھارت اس کی بھی بات ہوگی کہ تیسری مرتبہ وزیراعظم منعے کے جو خواہش مند ہیں نریندر مودی وہ اپنی جیت کے لیے تمام اخلاقی غدوں کو پار کر گئے ہیں مسلمانوں سمیت انہوں نے پاکستان کے اوپر بھی تاک تاک کر حملے کی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آمیر صاحب دوسروں کی بات تو بعد میں کریں گے اپنے گھر کی بات پہلے کر لیتے ہیں آپ کو ایکسپیکٹر تھا کہ بائی الیکشنز میں یہ نتائج برامد ہوں گے یا آپ کچھ مختلف سوچ رہے تھے نہیں یہ کوئی مجھے کیا یہ کسی کو بھی کوئی بہت بڑی سرپرائز نہیں ہوئی جو آٹ فروری کو جب یہ اتنا بڑا پورے ملک کے لیول پہ ہو گیا تھا تو یہ بائی الیکشن بہرحال بڑے محدود پہ مانے پہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایڈمسٹریشن کا رول زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر دو ایک میجر فرق ہوتے ہیں بہرحال مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ بائی الیکشن بھی ایک کم از کم state of affairs جو موجودہ حالات ہوتے ہیں نا ground to earth اب بڑا مشہور اطلاع ہو گئی ہے اس کی کوئی اطلاع دیتے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی اطلاع دیں کہ ہوا بدل گئی ہے تو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ہوا کو کنٹرول کرنے کا سسٹم نہ صرف کہ موجود ہے بلکہ آگے سے زیادہ پور اثر بنا دیا گیا ہے پور اپنا رول پلے گیا ہے وہ آگیا ہے فرق ہی ہوتا ہے بائی الیکشن میں بائی الیکشن میں ایک تو تو ظاہرہ ہے کہ اس کے اندر پارٹیز ہوتی ہیں یہ جس طرح پی ٹی اے کے مقالبے اکثر جو پارٹیز سیٹ ایجسمنٹس ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ ایک قسم کا ٹووے ہو جاتی ہے ایک گورنمنٹ ہو جاتی ہے ایک اپردشن دیتے ہیں تو یہاں پہ پی ٹی اے سلیشنی اتحاد جو تھا ان کی باقی سیٹوں میں ایک ایک کی کینڈیڈیٹ تھا یہاں وہ پہلے ملٹپل کینڈیڈیڈیٹ جہاں پیوز پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ ہے تو یہاں مور ارلیس جو ہے نا ٹووے ہو جاتی ہے ظاہر ہے اس کے اندر پھر گورنمنٹ کا رول اتظامیہ کا بڑھ جاتا ہے ہمیشہ کام ہوتا ہے مجھے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کونسی آٹھ فروریو کا سر چھوڑی تھی اس کے باوجود جو ہے لوگ جو ہے لوگوں نے اس کو رسسٹ کیا مضامت کی اور نظر آیا جس کی ویسے فارم پورٹی فائی اور پورٹی سیون کا ایک ایشو بنا لوگوں نے رسسٹ کیا ترن آٹ جو ہے پچھلوں کے مقابلے میں ہی رہا تو اس دفعہ لوگ نہیں نکلتے ویسے بھی اور وہ نکال نہیں پائے یہ آپ کہہ لیں پی ٹی ای والے تو اس کے جو بھی محرکات ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ ظاہر ہے اب جو الیکشن ہے کہ پانچ میں سے دو قومی سمبلی کی سٹوں میں سے نوازلی نے جیت لئی ہے ایک پیپلز پارٹی جیت گئی ہے ایک ستنی اتحاد کانسل والے جیت گئے ہیں اور ایک آزاد میدوار جو کہ یہ بھی پی ٹی ای کے ہی کینڈیٹ تھے کہہ سکتا ہے ٹکٹ نہیں دی گئی تو دو دو نیش اسمبلی کی برابر ہو گئی ہیں اور سولہ میں سے دس جو ہے نون لیگ کی جیت گئی ہیں مہر اس کے اندر یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے صوبے میں جیت گیا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے بلوستان میں جو تھا ایک نون لیگ والے لے کے گئے ہیں اور کیپی کے اندر جو ہے پی ٹی ای سلائش سنیت ہاں جیت گئی ہے اور یہاں پہ پجاب میں نون لیگ جیت گئی ہے سو اب ایک تو ظاہر ہے شباز شیف صاحب کو یہ موقع ملے گا اور مل گیا ہے اور مریم بی بی کی طرف سے یہ ظاہر ہے وہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک دو مہینے میں چمتکار کر دیا اور لوگوں کے دو مہینے کے اندر دل بدل گئے ہیں حالانکہ وجہ سے ہم جانی کہ دو مہینے میں ایسی کیا تردیلی ہے مشکل ہے مگر بہرحال وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں اور جو ان کے مخالف ہے وہ ظاہر ہے پی ٹی ای والے سلائش سنی اتحاد والے جو ہیں وہ ایک اپراں کر رہے ہیں مگر ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے پتن کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور بڑا متبر ادارہ ہے تو ان کے مطابق جس طرح آپ بھی پڑھ کے بتا دے گئے کہ ان کے مطابق جو ایک ایسی پریل کونے والی پولنگ خاصی انتشار کا شکار رہی اور وسیع پیمانے پر شکایات محصول اور پولنگ ایجنٹس کو پہلے ہی فارم فارٹی فائی پر دست کرنے پر مجبور کر کے دھاندری کی گئے اچھا یہ چھپا تھا کہ یہ لاہور کے کھلکے میں ہوا ہے پتن والے کہہ رہے ہیں کہ یہ لاہور کے کھلکے کے علاوہ بھی یہ ہوا ہے مختلف جگہوں سے آمیر صاحب یہ ریپورٹس بارہ موصول ہو رہی تھی جو آپ بتا رہے ہیں اس میں پتن کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پرسنٹ ایج کی حساب سے تقریباً پچیس فیصد کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے پاکستان تارکی انصاف کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کیا مگر اگر ہم جیت کو سامنے رکھتے ہیں تو اس میں مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کر گئی ہے بارہ فیصد افراد نے یہ بتایا ان کو کہ 38 پولنگ سٹیشنز کو ان کی رضا مندی کے بغیر تبدیل کیا گیا یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے بارہ فیصد لوگ بھی آپ نے خود بتایا کہ اس میں ایک تو ووٹر کم رہتا ہے اس میں مارجن کم نظر آتا ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ تعداد بتائی جاری کہ بارہ فیصد لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں اور دوسرے چودہ فیصد نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور سنی تحاد کے جو پولنگ ایجنٹس تھے وہ موجود نہیں تھے پھر یہ بتایا ہے کہ دس فیصد لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان پر ان کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا گیا ہے بارے ایکزیٹ پول کروائے ہیں اور بھی اس کے اندر خوفناک تفصیلات ہے کہ بارہ فیصد نے پولنگ بوت کے اندر دھاندلی کا شبہ رہزار کیا پھر سات فیصد لوگوں نے کسی قسم کی دشواری کا سامنا کیے بغیر ووٹ ڈالے یہ مختلف ان کی وہ ہیں میں ذرا تفصیل کر دوں چالیس فیصد نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے پچیس فیصد لوگ مسلم لینگ نواز کے حد میں ان کے ایجزیٹ پتن کی ایجزیٹ کنٹرول جو ایجنٹ پول کے مطابق یہ صورتحال ہے چیدہ چیدہ جہاں پہ ایک مزدار ذرا نوٹسبل وہ ہیں ایک تو این اے ایٹ باجار میں یا آزاد مہیدوار جو ہیں مبارک زیب صاحب ستاسٹھ ہزار ووڈ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اب یہاں پہ یہ کیس تھا کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ ان کو ٹکٹ نہیں دی تھی مبارک زیب کے بھائی جو ہیں ریحان زیب کو کتر جنوری کو قتل کر دیا گیا اس کی ویسے یہاں الیکشن کینسل ہو گئے تھے ابھی جو ہے پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دی اور وہ عمران خان کے پوسٹر پکڑ کے انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہماری اتیافتہ تھے زفر گل خان کو ان کو شکست دی ایک تو یہ ایک واقعہ تھا کہ پی ٹی آئی نے ابھی بھی غلطیاں نہیں سیکھی کہ جو پپولر کینڈیڈیڈ تھا جس کے بھائی کی موت واقعہ ہوئی تھی اس کو ٹکٹ نہیں دی اور وہ جارہ سرخ رہو ہوا ہے اور پی ٹی آئی والوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ ہمارا کارکن ہے ہمارا بڑا یہ اچھا کارکن تھا ریحان زیب جس کی موت واقعہ ہوئی ہے اس کے باوجود اس کے بھائی کو ٹکٹ نہیں دیا دوسرا ظاہر ہے گجرات کے اندر تھا کہ بہت وہاں پہ خاندان کی اندر اپنی لڑائی چل رہی تھی مر یہاں کبھی تھوڑا صحیح امیجن کرنا مشکل بات ہے کہ پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ اتنا عرصہ چیف منسٹر رہے ہیں پچھلے پچاس سال سے سیازت کر رہے ہیں تو موسیٰ الائی جو ان کے بتیجے ہیں وہ جات حسین کے بیٹے ہیں ان کو 63 ہزار ووٹ پڑ گئے ہیں اور پرویز الائی کو صرف 18 ہزار اور یہ تھوڑا سا ہے سب سے زیادہ بڑی جو انوملی ہے آپ اقتضاد کہہ سکتے ہیں وہ ہے وزیر آباد میں وزیر آباد میں یاد رہے کہ یہاں پہ علی پور چٹھا سے اب جو ہے فیاز چٹھا صاحب جو ہے نا وہ ہار گئے ہیں اٹھاونہ ہزار سے اور ادران افزل صاحب جو ہے نون لیگ کے وہ چوتر ہزار لے کے جیت گئے ہیں مزیدار بات یہ ہے کہ عام انتخابات میں یہاں پہ یا محمد احمد چٹھا صاحب جو ہے وہ اسے غالبا مفرور تھے وہ ہلکے میں نہیں جا کے کیمپن ہی نہیں کر سکے ان کے پر بہتاشا کیسز تھے انہوں نے کیمپن نہیں کی اور ان کو 87 ہزار اس نشست پہ ووٹ بھی لے تھے 87 ہزار 87 ہزار ووٹ ملے تھے اور ادران افزل صاحب پہلے بھی جن کو موقع ملا تھا یہاں پہ بہت زیادہ کیمپن کرنے کو ان کو 49 ہزار سر ملے تھے تو اب جو ہے ان کے یہ جو بھائی ہیں محمد کے فیاض چٹھا صاحب وہ ایکٹیو لیگ کیمپن بھی کی مر اس کے بعد وجود جو ہیں وہ تقریباً 16 ہزار ووٹ سے ہار گئے ہیں تو یہ ایک تھوڑی سی اینوملی موجود ہے باقی ناروال میں دانیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے ٹی پروگرم میں میں دیکھ رہا تھا پوری بوری لے کے آئے ہوئے تھے بھوگس اس کی اور ان کے بقال وہاں پہ جو ایک لسٹ لے کے آئے ہوئے تھے کہ جو ٹریننگ دی جاتی ہے پولنگ ایجنٹ کی تو 90 فیصد جن کی ٹریننگ ہوئی تھی وہ موجود نہیں تھے گول کے لسٹ کے مطابق پڑھ کے بتا رہے تھے باقی دس فیصد اصلی تھے جن کی ٹریننگ ہوئی ہے باقی یہ دو در پکڑ کے جو اپنی مرضی کے لوگ جو ہے نا پولنگ ایجنٹ لگائے تھے وہ بڑی لمبی داستان ناروال کی بتا رہے تھے یاد رہے کہ پچھنی دفعہ دانیل عزیز کیونکہ نائل ہو گئے تھے تو ان کی بیگم صاحبہ لڑی تھی اس کے باوجود وہ پچاس ہزار کے ووڈ مارجن سے جیتے تھے اور انیس سو ستانوے میں جب میاں نواز شیف صاحب لینڈ سلائٹ تھی پورے پنجاب میں چند سیٹے صرف وہ ہارے تھے ٹو تھرڈ میجارٹی لے کے گئے تھے تو دانیل عزیز انڈیپینڈنٹ کے طور پہ اگیسٹ دی وینڈ جو ہے اس زمانے میں بھی جیتے تھے ان کا ایک اپنا ان کے والد صاحب کا ان کے خاندان کا ایک ووٹ ہے تو وہ ایک نروال کی ایک پوری سٹوری ہے اس کے بعد پھر یہ آمیر صاحب کئی جگہوں سے یہ شکایات بھی تھی کہ فارم فورٹی فائی پیو پر جو پولنگ ایجنٹس کے سگنیچر سے وہ پولنگ کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی کروالیے گے ایک تو یہ بڑا فساد مچا اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بہت ساری ویڈیوز آئیں کہ کس طرح سے ٹھپے لگ رہے ہیں کس طرح سے بوگس قسم کے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور ایک خاتون کی تو ویڈیو ایسی ہے یامیر صاحب جو یہ گفتگو کر رہی تھی کہ عوام کو بلا کر ظلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ سارا پروسیجر یہاں پر بیٹھنے والے لوگوں نے خود کرنا ہوگا کئی جگہ پر پولیس کے حوالے سے بھی شکایات آ رہی تھی تو اس طفح تو بائی الیکشنز میں یامیر صاحب وہ کہتے ہیں حد ہو جانا وہ حد بھی کراس ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ فروری کو بھی حد بڑی کراس ہوئی تھی مگر وہاں پہ اب اس کو ایسے مرضی تشریح کرنے نونلیگ والے صحیح کر رہے ہیں اس سنس میں کہ ان کو تو ظاہر ہے اب وہ وکٹری لیا ہے یہ بات ہے آٹھ فروری میں بھی یہی الزامات تھے یہی پریشر تھے بھر کچھ ایسا ہوا کہ لوگ ابھی پی ٹی آئی کے لوگ اتنی مضامت نہیں ہوئی اس وقت بھی انتظامیہ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اس وقت بھی انتظامیہ نے یہی کام کیے تھے اب اس کو دو انٹرپریٹ کرنے کے طریقے ہیں ایک یہ کہیں کہ پی ٹی آئی والے لوگ اس دفعہ بائی الیکشن مستران لوگ نہیں لے کے آسکے بائی الیکشن میں ویسے بھی کام آتے ہیں یا پھر جس طرح نونلیگ والے تشریح کر رہے ہیں کہ جناب دیکھ لیں ہم نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے مریم بی بی نے کمال کر دیا ہے اب یہ پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ جناب یہ انہوں نے سسٹم مزید پرفیکٹ کر لیا ہے جو کہ پھر یہ ایک نشانی دیتا ہے مگر پرابلم یہ ہے یہ ہے کہ یہاں ہمارے جو ہے نا اداروں پہ یہ ایک پچھلے کئی دھائیوں سے صرف چل رہا ہے کبھی بھی کوئی الیکشن جو ہے مزید یاد نہیں پڑتا سیونٹی سیون آن ورڈ جو ہے کوئی صرف انہوں نے کو ستر کا الیکشن تھا جو کہ ایکسیپٹ کیا گیا تھا اس کے بعد سے کوئی الیکشن بھی کبھی بھی کسی پارٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا مگر ہر الیکشن میں ایک نیو نارمل ایک نیا نیکس لیول آ جاتا ہے اور اس بارے میں کیا خیال دوزار چونس بار میں اس لیے بھی آ گیا ہے کہ یہاں اگر فرزامپل ساری بھی نون لیگ جیت جاتی یا ساری بھی کوئی اور پارٹی بھی جیت جاتی تو اداروں کے اوپر ویسے ہی اعتبار نہیں رہ گیا کوئی نہیں مانتا الیکشن کمیشن کے اوپر اعتبار نہیں ہے پولیس پہ اتظامیوں پہ اعتبار نہیں ہے کسی پہ کوئی اعتبار نہیں رہ گیا اس سسٹم اور یہ جو الیکشن ہوئے چاہے وہ زمنی انتخابات ہوں عامی انتخابات کے حوالے سے مظرباز صاحب سے بڑی تفصیل سے ہماری گفتگو ہوتی رہے مقابل میں جو زمنی انتخاب ہوا ہے اس کے اوپر مظرباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیاد شکریہ آپ کے وقت کے لئے میرے خال میں ان سے بھی جانتے کہ یہ بائی الیکشنز انہوں نے کیسے دیکھئے میں آپ کا ہی سوال مظر سے ٹاس کر رہتا ہوں کہ مظر آپ کو یہ ریزلٹ سے کوئی حیرانگی ہوئی ہے دیکھیں عامیر جو جنرل الیکشنز ہوتا ہے نا وہ ایک ویو ہوتی ہے اور اس ویو میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں یہ جو آٹھ فروری کا الیکشن تھا اس نے ظاہر ہے بہت غیر معمولی طریقے سے ووٹر نکلا اور اس نے ووٹ دیا اور واقعی پہلی مرتبہ ہوا کہ سیاسی جماعتوں کے انتخابات میں آزاد امیدواروں کا گروپ سنگل لارجز گروپ بن کے نکلا تو یہ ایک بہت غیر معمولی ریزلٹ لیکن اگر آپ یہ تسلسل زمنی الیکشن میں دیکھیں تو ایکسپیکٹڈ تھا بھی نہیں اس کی بڑی سمپل تھی وجہ ہے کہ زمنی الیکشن میں ویسے بھی ایک ظاہرہ چیزیں سامنے آ چکی ہوتی عام انتخابات میں اور زمنی الیکشن میں نوملی ہوتا بھی اسی طریقے سے ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے آٹھ فروری میں ووٹر خود نکلا اس مرتبہ ووٹر کو نکالنا تھا اس میں میرا خیال ہے کافی حد تک تحریک انصاف ناکام رہی ہے اور اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے اگر آپ دیکھیں تحریک انصاف کا تو اگر آپ اس کے آٹھ فروری آن ورڈز دیکھ لیں جو تحریک انصاف میں کبھی کوئی کور کمیٹی بنی پھر اس کے اوپر ہے ڈاغ کمیٹی بنی پھر پنجاب میں ایک الگ کمیٹی بنی اس پہ پنجاب کے ہی لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوا تو ایک ڈس آگنائزیشن جو ہے وہ صاف نظر آ رہی تھی اب آپ اس وقت زمنی الیکشن میں وہ صرف ووٹر سے ہی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ووٹر نکل کے ووٹ ڈال دے اس نے کی جو بھی کوشش کی اور اس کے اندر ظاہر ہے جو اس کے بعد ہوا بہت سی جگہوں پہ وہ اس کے لیے ایک ڈی مورلائیڈیشن فیکٹر بھی تھا اور ان کو کافی حد تک ووٹ پر سے اعتماد بھی ان کا ہوتا ہے ایک خاصے ہلکے کا تو اس کے بھی وہ تھے اس میں کوئی پی ایم ایل این کا کسی پرفارمنس وغیرہ کا وہ جو بھی کہہ رہے ہیں عجیب ہے کہ دو ڈائی مہینے میں کوئی اس طرح کا ٹرن آراؤن نہیں ہوتا یہ بہت واضح تھا میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی صرف لاہور کی دو تین کانسٹنسی پر ہی سارا زور لگاتی کیونکہ ان کے لیے اور دیکھیں پرویز ملک والی جو کانسٹنسی آپ سے بہت بہت بہتر جانتے ہیں وہ پرانی ان کی کانسٹنسی رہی ہے ہمیشہ سے لیکن پی ٹی آئی نے جہاں جو کانسٹنسی کو پک کرنا چاہیے تھا وہاں انہیں اب آپ سوچیں گے جس دن زمنی الیکشن تھا او دن شہر افضل مروت کراچی میں تھے اور کراچی میں کراچی میں کوئی الیکشن نہیں تھا تو ان کی کراچی میں پریزنس کی کوئی ضرورت نہیں تھی he should have been in پنجاب یہ سارے یہ ارگنیزیشن تو اس میں مجھے پی ٹی آئی کی ارگنیزیشنل ویکنسز بہت نظر آئیں اس دن زمنی الیکشنز میں ساتھ میں وہ ساری وہ چیزیں بھی یہ بھی نظر آیا کہ ظاہر ہے وہ تو ڈس اڈوانٹیجز چلی آ رہی ہیں کہ الیکشن سیمبل بھی نہیں ہے اسٹیٹس آپریشن بھی ہے کیسز بھی ہیں بہت سے لوگ اس میں بھی کہ اس کے بعد وہ مارگ دو جائیں گے اور ان کو اٹھا لیا جائے گا یہ سارے فیکٹرز اپنی جگہ سے لیکن پی ٹی آئی کو ٹھیک ہے پبلکلی تو یہ ساری باتیں چلتی ہیں کہ الیکشن کی دانلی اور یہ ساری چیزیں اس کا لیکن لیکن انٹرنلی پی ٹی آئی کو بہت ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے ابھی انہوں نے اناؤنس تو کر دیا ایک تحریک کا اور تحریک جو ہے وہ بڑی بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ تحریک لانچ کر دی کی بات کرتے ہیں تو اب وہ تحریک لانچ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ابھی تو صرف انہوں نے جلسوں کا اعلان کیا ہے اور سارا فوکس جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ پنجاب میں ان کے جلسے کیسے ہوتے ہیں تمام طرح رکاوٹوں کے باوجود ریلیز کیسے ہوتی ہیں ان کی یہ ساری چیزیں جو ہیں کیونکہ اب صرف پی ٹی آئی نہیں ہے چھ جماعتی انتخاب اتحاد ہے اس میں اور لوگ آتے ہیں نہیں آتے ہیں یہ آگے کا فیکٹر ہے تو پی ٹی آئی کو پوری اوورال سیچویشن کو دوبارہ ڈسکرس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فیکٹر ایک جگہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آٹھ فروری کو اس سے بہت زیادہ پریشر تھے ان کے لوگ بھاگے ہوئے تھے مفرور تھے کیسیز تھا تو ابھی تو پہلے کے مقابلے میں کافی ریلیف آ گیا کافی لوگ آزاد پی رہے ہیں تو اس دفعہ جو ہے یہ کہہ دینا کہ انتظامیہ انتظامیہ نے پہلے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی تو ابھی 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 تو فیکٹر یہ پہانا کر دینا کہ جی وہ صرف بائل ایکشن تھے اور لوگ کم ٹرنا تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے کلیر یہ ایک فیلئر تھا لوگوں کو نہیں لاسکے یہ فیلئر ان کو دیکھیں ہوتا ہے پہلی چیز ہے کہ زمنی الیکشن ڈیفیکلٹ ہوتا ہے زمنی الیکشن دیکھیں جنرل الیکشن میں ووٹر نکل کر آیا زمنی الیکشن میں ووٹر کو نکالنا پڑتا ہے نکالنے کے لیے آپ کی ارگنیزیشن ہوتی ہے ارگنیزیشن کے لیے آپ کو ریچ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو یہ چیزیں مسنگ نظر آئیں کیونکہ آٹھ فروری کے بعد جو نہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ زمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور ساری کونسنٹریشن ادھر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی اس میں خاص طور پر دیکھیں سن میں میٹر نہیں کرتا تھا سن میں آپ لڑ بھی نہیں رہتے آپ کے پی میں آپ کا ایزی گوئنگ تھی آپ کو دیکھیں کے پی کا ایک نتیجہ ان کے لیے آئی اوپنر ہے نا کہ وہ پی ٹی آئی کا یاد بھی تھا لیکن اس نے سرکاری پی ٹی آئی کو ڈیفیٹ دے دی اس نے اب آپ اس چیز کو دیکھیں نا یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے یہ آپ کی تنظیمی کمزوریوں کا ریفلیکٹ کرتا ہے نا کہ ایک پی ٹی آئی کا آدمی آپ نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا اس نے آپ کے خلاف الیکشن لڑ کے جیت گیا اس میں عمران خان اس کا لیڈر تھا وہ ساری چیزیں اس نے پوری پی ٹی آئی کے طور پر الیکشن لڑا اس نے اور اس نے جو افیشلی نومنیٹڈ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو ہرا دیا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے نا آپ کی ارگنیزیشنل کمزوریوں کو یہی چیزیں پنجاب میں آپ کو دیکھنی چاہیئے تھی اور وہ بالکل آمیٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس حد تک سپریشن نہیں تھا جو اس وقت تھا اب تو آج آپ کے آدھے لیڈرز جو ہیں ان کا نام ایسیل سے بھی اٹھا دیا گیا ہے اس کا یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو کیونکہ ابھی کوئی وہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی آؤٹ ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے مگر وہ ختم نہیں مگر بکس ٹاپس ان پنجاب ظاہر ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے بارہ کروڑ عوام رہتے ہیں یہاں پہ پاپولیشن وائز سب سے بڑا ہے تو گھوم پھر کے ایک سال کی جو پی ٹی آئی کی کہانی ہے کہ ہر جگہ وہ کر لیتے ہیں کیپی میں کر لیتے ہیں کوئٹہ میں بھی جا کے کر لیتے ہیں بھر پنجاب میں ان سے ہمیشہ زمان پاک سے بھی دوڑ گئے باقی جب پنجاب میں آکے جب یہ تحریک آتی ہے ایک سال سے سٹوری سٹوری پی ٹی آئی کے ہی ہے کہ پنجاب میں نہیں ہوتا تو اس کا کیا مطلب یہ لیں کہ یہ پھر جس طرح اتنا عرصہ گزر گیا ہے پچھلے ایک سال گزر گیا ہے دو چار سال اور گزر جائیں گے یہی ہے دیکھیں دو چیزیں ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی ایک سائکی یہ بھی ہے نا کہ اب ایک الیکشن ہو گیا ایک گارمنٹ بھل گئی ہے تو جنرلی لوگوں کا کام بھی انہی سے ہوتا ہے تو لوگوں کا جھکاؤ بھی اسی طرف ہوتا ہے ایک وہ فیکٹر وہ فیکٹر نظر آئے اس میں کوئی بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی پپورمنسی نہیں لیکن لوگوں کو نظر آ گیا یار اس الیکشن سے گورنمنٹ تو تبدیل نہیں ہوتی لہذا ایک وہ فیکٹر ہے دوسرا جو ہے ڈس آنگنائز تھی پی ٹی آئی اس الیکشن میں اور تیسرا جو ان کا جنرل ووٹر جس گرم جوشی سے نکلا تھا عام انتخابات میں اس گرم جوشی سے نہیں نکلا زمنی الیکشن میں شہر افضل خان جو تھے وہ دوسرے صوبوں میں سنبھالے نہیں جاتے لاہور ایک ہی دفعہ گئے تھے وہ دالت میں انہوں نے چار پولیس والوں نے دبوچ کے اندر کر دیا تھا پھر دالت کے سریعے واپس آئے تھے یہ بس قصور تک گئے تھے ابھی یہ بھی آمر یہ نے دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ تحریک دیکھیں جب یہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم مومنٹ لانچ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا اسٹریٹمنٹ ہوتا ہے آپ کی کیا تیاری ہے مومنٹ لانچ کرنے کی آپ نے ابھی صرف جلسے علیان کی اس کے بعد کیا کریں گے آپ یہ یہ ساری چیزیں وہ ہی ہوتا ہے جو انہوں نے پچھلے اس وقت پی ٹی آئی نے کیا تھا کہ عمران خان نے آنانس کیا تھا کہ جی گرفتاریاں دیں گے وہ دو دن میں فیضل آؤٹ ہو گئی چیزیں دو مرتبہ انہوں نے مارچ کیا کہ ہم غیر میں آنا مدد کے لیے غیر میں آنا مدد کے لیے دھرنا دیں گے وہ پھر ایک دن میں واپس آ جانا پڑا دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تو جب یہ میرا خیال ہے ان کو پہلے پورا ایک ریویو کرنا چاہیے جنرل الیکشنز اس نے دھان لی اسٹریٹ کا ریپریشن پھر اب گورنمنٹ ایک بن گئی ہے گورنمنٹ اپنے ٹیکٹس یوز کرے گی مقدمات اور اس کے بعد آپ سوچیں گے ایسے میں جب تحریک چلائیں گے آپ تو کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ پوسیبل کیا کیا اور اس کا کاؤنٹر آپ کے پاس کیا ہے مذہر ایک نمبر کوئی اس کا مخالف ویو لیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جناب پنجاب کے اندر یہ ڈسورگنائزڈ بھی ہیں کامپلیسنٹ بھی ہیں اور ان سے بہرحال وہاں پہ تحریک ابھی تک نہیں چلائی پا رہی ہے اور آپس پہ لڑائیاں مارکٹائیاں چل رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کا مخالف نکتہ نظر یہ ہے کہ اس دفعہ بہرحال یہ دوزارہ اٹھارہ کے اندر صرف ایک دو پارٹیز تھی جو کہ کہہ رہی تھی کہ جنابی الیکشن میں ہوا اس دفعہ اپوڈیشن بہت بڑی ہے کہ ٹی ٹی آئی کے ساتھ جماعت اسلامی ہے ان کی کراچی میں پریزنس ہے اور نئی ان کی لیڈرشپ آئی ہے پھر محمود خان اچکزئی ہیں اور اکتر منگل ہیں اکتر منگل کا یاد رہے کہ خوزدار میں شفیق منگل بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے کلوز مانے جاتے ہیں وہاں کے چیو نیسٹر کے بڑے قریبی دوست بھی ہے وہاں سے ہار گئے خوزدار میں اکتر منگل کی پارٹی نے اپنا کئی نیٹ انہوں نے جتوایا وہاں پہ جیتے سو بلوچستان میں اگر یہ ہو سکتا ہے تو پنجاب میں نہیں بہرحال جو میرے پوائنٹ او ویو تھا یہ جو مختلف ذاویہ ہے کہ اس دفعہ جے یو آئی بھی ہے جے یو آئی میں ابھی مولانا صاحب کا بہت پرڈوسرہ وگر کہیں ان کا بیان بھی نکال لیں اگر کہ جو انہوں نے خوفناک قسم کا دیا ہے اور جو الفاظ استعمال کی انہیں سو پوزیشن بھی مضاحمت بھی بڑی سٹرونگ ہے نہیں وہی اس کو اس کو انہیں یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے نا آپ جماعت اسلامی اور جے یو آئی کو اگر ساتھ نہیں ملائیں گے تو مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ یہ تحریک چلا پائیں گے جلسے جلسے کرنا تو ایک الگ بات ہوتی ہے جلسوں میں دیکھیں نا کے پی اور بلوچستان کے بلوچستان کے علاوہ جو ہے اچھکزئی اور اختر بینگل بین پی بینگل آپ کو جب تک آپ اس کو اور وسیع نہیں کریں گے اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ نے بہت سی چیزوں کو تبدیل کرنا ہوتا ہے جے یو آئی کے بارے میں آپ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوتا ہے اس میں لیکن اگر میں نے پچھلے دنوں رہو فسر صاحب کا وہ کہا تو انہوں نے ذاتی طور پر کہا کہ میں تو جے یو آئی کے ساتھ علاہ ان سے اب جب یہ اپروچ ہوگی تو ظاہر ہے جے یو آئی کا اپنا جو ایک وہ ہے سولو ہے وہ چلاتے رہیں گے جماعت اسلامی کے ساتھ آپ اس وقت بھی نہیں گئے جب سنی اتحاد کانسل کے کو چھوڑ کے اگر شاید جماعت اسلامی کے ساتھ جاتے تو آپ کو ریزر فیٹس مل جاتی لیکن جماعت اسلامی سے آپ چاہ رہے تھے صرف کے پی کے اندر تو ظاہر ہے انہوں نے انہوں نے اگری نہیں کیا تو میرا خیال ہے اوورال جو ہے تنظیمی پھر میں کہوں گا کہ یہ ارگنیزیشنل فلاؤز ہیں پی ٹی آئی کے جس کو موومنٹ چلانے سے پہلے ان کو ایڈریس کلنا چاہیے ورنہ موومنٹ اگر فیزل آؤٹ ہو جاتی ہے ان کی تو یہ بہت زیادہ نقصان ہوگا لیکن مزر صاحب مجھے یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ نے جلسوں کے حوالے سے بات کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلکل صحیح دودھ کا جلا چھارج بھی پھونک پھونک کے بھی تا ہے عام اندخابات میں جو کچھ ہوا اس سے سبق نہیں سیکھا پی ٹی آئی نے جو بائی الیکشنز پہ ہمیں نظر آیا کیا صرف جلسے جلوس ریلیاں احتجاج اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے بیانیے کوئی آپ کی بات کو مضبوط کرتی ہیں یا کوئی سٹریٹیجی آپ کو پی ٹی آئی کی نظر آتی ہے کہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بس جلسے جلوسوں پہ رہیں گے ابھی تو ابھی تو یہی لگ رہا ہے مجھے کیونکہ ابھی اس سے زیادہ مجھے ان کے اندر ان کے لوگوں سے بھی بات بات ہوتی رہتی ہے تو ابھی بلکل بلینک ہے اچھا بلینک اس وجہ سے ہیں کہ جو ہے بیرسٹر گوھر کچھ سوچ رہے ہیں شیرف ذل بروت کچھ سوچ رہے ہیں عمر ایو کچھ سوچ رہے ہیں شبلی فراز کچھ سوچ رہے ہیں ایک کے جو کوہرنٹ وہ ہوتا ہے وہ نہیں نظر آ دی ان کے اندر کہ آپ آگے کیسے بڑھنا ہے پلان اے کیا ہے پلان بی کیا ہے پلان سی کیا ہے یہ پلان زی نظر آ رہے ہیں ان کے یہ بلکل اسی طرح کا فیاس کو ہے جیسے آلٹیمیٹلی نو مہی کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو سیچویشن تھی تو اب ان کو اور کچھ لوگوں کو یہ خچہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ کوئی اس طرح کی کال دی جائے اور اس طرح کے واقعات دوبارہ ریپیٹ ہو جائیں یہ بھی یہ بھی ان کے اندر ایک خوف اور خچہ ہے اس کے اندر تو ایک گورنمنٹ ایک جگہ آپ کی گورنمنٹ ہے کی پی میں اس گورنمنٹ کو گورنمنٹ کے لحاظ سے کام کرنے دیں چیف منسٹر کو بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ جی اب چیف منسٹر اگر یہ کہے گا کہ میں چاروں صوبے میں جاؤں گا برکر کنمنشن کروں گا دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے یہ ٹون جو ہے یہ ٹون نہیں چلتی آپ یا تو گورنمنٹ کر لیں یا آپ پارٹی چلا لیں اس کے اندر اسی طرح پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے گا کہ بھئی ہم نے جیسے ریلی یا ہم نے یہ کی تو کیا ہوگا اس کا کیونکہ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو مخالف ہے اس کا اٹیک کیا ہوگا آپ کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کیا ہوگا مجھے وہ چیزیں وہ پلاننگ نہیں نظر آتی بضاہ اس پوری مومنٹ یہ گنڈا پور صاحب کی ٹون بلکل اس پہ بات کرتے ہیں اگر پروڈیو صاحب وہ آج مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر ان کی ہے یہ اگر وہ دکھا سکے ان کی یہ بتاؤ بنوچستان اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی کتنے عرب ایک عرب اور دو عرب کی بات نہیں کر رہا پانچ عرب اور دس عرب کی بات نہیں کر رہا بتاؤ ستر عرب پہ خریدی ہے یا اسی عرب پہ خریدی ہے یا سو عرب پہ خریدی ہے اتنی بڑی قیمت آدا کر کے تم نے یہ اسمبلیاں بنائی میں بلانا فضل الرحمان وہ ایک وان مین سکارڈ ہیں اور پی ٹی گورنمنٹ کو وہ دھرنے کے اندر وہ کیلے ہی اپنے جو لے کے آئے تھے دستے انہوں نے بلکل ان کو بیک فٹ پہ کر دیا تھا اور بڑی مشک بات چیت کر کے وادش کر آکے مدد لے سہولت کار ہوگی تو ان کو واپس بجوانا پڑا تھا دیکھو جو آٹھ فروری کو جو ریزلٹ ہے اس میں پی ٹی آئی کا کمال نہیں ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کا کمال ہے اور پی ٹی آئی کے ووٹر نے چیلنج کیا اس ووٹر نے بھی چیلنج کیا جس نے کہا کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے اور اس نے ورنہ یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ووٹر کو یہ سمجھائیں کہ جی کس طرح ووٹ دینا ہے ظاہر ہے بیٹ تو نہیں تھا الیکشن سیمبل تو ہر جگہ مختلف الیکشن سیمبل کو تو وہ ایک امیرنگ فنومنہ تھا لیکن وہ چیز وہ چیز زمنی الیکشن میں نہیں چلتی وہ چیز زمنی الیکشن میں میں نے پھر کہا کہ وہ جو جنرل الیکشن کا ریزلٹ تھا اس کے بعد وہ ووٹر ڈی مورلائز بھی ہوا کہ ہم نے اتنا ریزلٹ دیا لیکن اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوا اور پھر پارٹی کو پارٹی کو ری موٹیویٹ کرنا چاہیے تھا اس ووٹر کو جو مجھے نہیں نظر آتا کہ پارٹی اس کو کر پائی اس نے اب اسی طرح تحریک اب آپ سوچیں جب ایک پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہاں جے یوائی کے بات کرنی ہے اصف کیسر نے بات کی اگلے دن آپ جلسے میں اس سے پہلے ایک دن پہلے جلسے میں ڈیزل کے نارے لگوا دیئے جب اصف کیسر نے فون پر معذرت کی اس کے اگلے دن علی ایمان گنڈوکور نے یہ کر دیا اس طرح آپ کیسے کیسے کوپوزیشن پارٹی کو جو خود مومنٹ چلانے کی بات کر رہی ہے اس کو ساتھ ملانے کے بجائے آپ نے ان کو ہٹا دیا چلے انہیں ہٹا دیا جماعت اسلامی کی بھی یہی ریزرویشنز ہیں کہ بھائی یہ آپ پہلے تیہ تو کریں آپ نے کرنا کیا ہے کس میں آپ نے کس لیول پہ کرنا ہے تو میرا خیال ہے پہلی کے انصاف کو خود اپنا جائزہ لینا پڑے گا ایسا نہ ہو کہ محمود سان اچگزئی اور اختر مہنگل بھی سائیڈ پکڑ لیں مزید صاحب رانہ سناؤلہ صاحب کے سٹیٹمنٹ آپ نے ضرور سنی ہوگی ان کو سنا ہوگا آپ نے رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ ٹیبل ٹاک کرنے کی ضرورت ہے اور جو ریلکٹنس ہے وہ بظاہر ہمیں بانی پی جائی امران خان صاحب کی طرف سے نظر بھی آ رہی ہے رانہ سناؤلہ صاحب یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر آپ ایک ٹیبل کے گرد بیٹھتے ہیں تو کونسا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا کیا یہ چپکلش آپ کو لگتا ہے اسی طرح سے یا یہ ٹینشن اسی طرح سے آگے بڑھتی رہے گی یا سولوشن کی طرف بڑھنے کے لیے ایک قدم پی ٹی آئی کو بھی اٹھانا پڑے گا بھی میں ایڈ کر دوں مذہب کہ یہ ان کے طرف سے مختلف قسم کی اشارے آئے بیانات بھی آئے ایک بیان میں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نواز شیف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کے محمود خان اچھکزائی اور اختر مینگل وغیرہ سوی بات کریں یعنی اپولیشن سے بات کریں اور یہ اشارہ ایک قسم کا دیا کہ ایزے پولیٹیشنوں کو غیرز دے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اپنے محاذ بیک کٹے کر کے باتچیت کرنی چاہیے گی بعد میں تھوڑا سا ریورس آگیا انہوں نے کہا نہیں اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی اور نون لکھ کو آپ سے ملاقات کرنی جائے تو یہ اشارے جو کہ نواز شیف صاحب کو گورنمنٹ میں بھی ہیں اور گورنمنٹ اپولیشن سے بھی بات چیت یہ دازٹ میک سینس پوچبل ہے ابھی تو مشکل لگ رہے لیکن اصل چیز یہ ہے لیکن رانہ صلی اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بات چیت ہو جائے تو عمران خان صاحب کا بھی جو ہے وہ اس عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے اب اگر اس کانٹیکس میں آپ بات کریں گے تو پھر میرا سوال تو ان سے یہ ہوگا نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسز پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھے کہ کل بات چیت ہو جائے گی تو کیسز بھی ختم ہو جائیں گے بات چیت نہیں ہوگی تو کیسز قائم رہیں گے ان چیزوں کو میرا خیال ہے جو ہم اس طریقے دے جب بیانات دیتے ہیں تو یہ سوچتے نہیں ہیں کہ بھائی وہ مقدمات عدالتوں میں ہیں تو عدالتوں سے جب آپ بات چیت ایک شروع ہوتی ہے اس کے بعد جس طرح کا ریلیف ملتا ہے ہم سب کو پتا ہے کیسے ریلیف اگر دینا ہوتا ہے تو کس طرح کے ریلیف دیتی ہے گارمنٹ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر یہ چیز پھر وہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ کیسز پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں یہ کیسز کہ آپ سے بات چیت شروع کر دی جائے آپ وہ ریلکٹنٹ ہو جائیں فلیکسبل ہو جائیں تو چیزیں صحیح ہو جائیں گے مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس وقت کوئی بریک تھرو ہے اس وقت تو مجھے وہ ڈیڈ لاؤک ہی نظر آتا ہے اور پی ایم ایل این کا اپنا بھی مسئلہ ہے نواز شریف صاحب کا اپنا بھی مسئلہ ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو نواز شریف کے کیمپ میں سمجھا جاتا ہے یہ ساری باتیں کر کے چھپ کر کے چین میں چلے گئے ہیں اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ سمجھ نہیں ہاری کہ ذاتی ہے کہ نیجی ہے نیجی ہے ڈارسہ بھی کیوں گئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی افیشل میٹنگز بھی ہیں تو یہ سمجھ نہیں ہاری اب آپ یہ سوچیں نا آمیر یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نیجی دورے پہ جا رہے ہیں نیجی دورے پہ اگر جا رہے ہیں تو پاکستان کا فورنڈ منسٹر ان کے ساتھ کیوں جا رہا ہے ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان میں بے اس وقت گلوبل سیچویشن رہتی ہے یا تو آپ جائیں افیشل وزٹ پہ فورنڈ منسٹر جاتا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ایک نیجی دورے پہ جا رہے ہیں علاج وغیرہ کی سلسلے میں ان کے ساتھ پاکستان کا فورنڈ منسٹر کہتے جا رہا ہے بلکل بلکل کوئکلی لاسٹ ویڈ کہ ایک تو ہم نے یہ کہا کہ ظاہر ہے پی ٹی اے کی اس کے اندر ڈسورگنائز گیا ہے مگر یہ دوسرے جو ٹکلیک تھی اس کو پرفیکٹ کر لیا گیا ہے جو آئندہ آنے والے کبھی الیکشن جب ہوں گے جب کب بھی ہوں گے تو نظر آ گیا کہ سسٹم مزید امپروو کر گیا ہے سوٹ ویرئیز پرفیکٹڈ دیکھیں بہت سی چیزیں کر دیں کی ضرورت آمیر دیکھیں جب تک پاکستان میں ڈیموکریسی سٹرونگ نہیں اس طرح پاکستان میں ڈیموکریسی سٹرونگ نہیں ہوگی جب تک الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کا ادبار نہیں بنے گا اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے آئی اکدار ہے آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کتنی کانٹریڈکشنز ہیں پولیٹیکل کانٹریڈکشنز کتنی ہیں لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ درست کام کرتا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا نہ اپوزیشن چیلنج کرتی ہے نہ سرکار چیلنج کرتی ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلیٹی اسٹیبلش ہی ہے الیکشن کمیشن اپنی کریڈیبلیٹی جو تک اسٹیبلش نہیں کرے گا پاکستان میں ڈیموکریسی اسٹیبلش نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو سو مچ بہت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی چل گیا امیر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں ہمیں بریک لیتے ہیں جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ایک تو نوازشید صاحب کی چائنہ کی حوالی سے تو بات ہو گئی مگر ایران کے جو صدر کا دورہ ہے پاکستان ہے اس کے اوپر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ کسان اتحاد کے حوالے سے کہ پاکستان کے اور خاص طور پر پنجاب حکومت نے جو پالیسیز اپنائی ہے اس سے پنجاب کا جو کسان ہے وہ کتنا بدھالی کی طرف جا سکتا ہے کتنے عربوں کا نقصان ہونے کے قریب ہے اس کے اوپر ہم بات کرنے جانے ہمارے ساتھ رہے ہیں پرک کے بعد اکبر پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو پاکستان اور پنجاب حکومت میں خاص طور پر جس سے میں نے بات کی تھی کہ مٹی کا سینہ جو ہے وہ چیرتا ہے کسان گندم اغاتا ہے مگر اس کے بدرے میں اس کے ساتھ کیا سلوک روان رکھا جاتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکر صاحب موجود ہیں بہت شکریہ کھوکر صاحب آپ کی اجازت سے تھوڑا ناظرین کو بھر بیک گرونڈ یاد کروا دوں کہ یہ کسانوں کا مسئلہ صرف یہ انسانی پہلو نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی ستر فیصد لیبر اس سے منسلک ہے تو یہ ایک انسانی پہلو تو ہے ہی ہے ہماری اکانومی اسے چھوڑی بھی ہے ہماری ٹیکسٹائل اسے چھوڑی بھی ہے ہماری لیبر اسے چھوڑی بھی ہے یہ ملک چالی ہی نہیں پائے گا جب تک ہم کسان کو اور یہ جو پرانی ون پائنٹ ڈیٹھ پرسنٹ گھوٹ نے لیا ہے اس کے اندر میجر چنگ اس لیے وہ پایا کہ پچھلے سال سلاب کی ویسے بھارشیں تھی تو اس دفعہ بمپر کرا پا گئی تو اب جو حالات ہیں ہم یہ پچھلے دو تین ہفتوں سے شور مچا رہے ہیں کہ اور بڑی ارجنسی سے کہ جناب وقت کم ہے وقت کم ہے اور صورتہ آگیا ہے کہ انتالیس سو کی گورنمنٹ پنجاب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ سپورٹ پرائز دیں گے اور کیونکہ ڈلے کی وجہ سے تین ہزار سے لے کے بتیس سو چونتیس سو پہ کسان سے آٹھ تی خریدی جا رہا ہے کنک اور ان کا کیمہ نکل گیا ہے وہ بچارے یہ پچھلی جو برات کو آپ کے ساتھ پروگرام میں آپ بڑے پر امید تھے کہ جمعہ والے دن اگلے دن جو ہے مریم بی بی سے ملاقات تھی کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا ہم نے دو دعائیں کی تھی کہ یہ جناب یہ خدا کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو اس کے مصبت فیصلہ کر دے اور تاکہ لوگوں کا یہ جو ایکسپرائٹیشن ہو رہی ہے کیونکہ یہ اس کے اندر پیچھے سکینڈلز بھی ہیں جس کے تعلقہ آپ بتائیں گے پلس یہ ہے کہ پیسہ کے نہیں آئے گا تو اگر وہ کپاس کی فصل بھی نہیں لگا سکیں گے دوسری فصلیں بھی نہیں لگا سکیں گے سو اگلے سال پھر یہ کراپس کم ہو جائے گی مگر دو دعائیں جو تھی ہماری قبول نہیں ہوئی ایک یہ کہ پنجاب گورنمنٹ ابھی تک بھی وہ فیصلہ نہیں کر پائے اگلے دن ہونا تھا جمعہ کو اور دوسری دعا یہ کی تھی کہ کراچی سے جو سسٹم ہے ویدر کا وہ بادل جو وہاں پہ برسنے تھے وہ پنجاب کی طرف آ گئے تھے اور ہم بتارے تھے کہ کسام کی جب فصل کھڑی ہوتی ہے ایک اس کی آنکھیں آسمان پہ ہوتی ہیں بادلوں کی طرف ہوتی ہے خدا کے لیے بارش نہ ہو اور میری شام کو جو تھی آپ سے بات ہوئی تو آپ بتا رہے تھے کہ ملتان میں وہاں پہ بارش ہو رہی تھی پہلے یہ بات میں اس کا بیک گرونڈ بتائیں گے مگر یہ جو بارش ملتان میں آپ نے اہم شور چک کیا ہوگا سنٹرل پجاب میں تو یہ موت ہے کیا یہ وائٹ سپریڈ ہے اس سے کوئی اندیشہ ہے فصلوں کے خراب ہونے کا جی بہت شکریہ جی ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ بڑا اہم ایشو اٹھا رہے ہیں جو پاکستان فورٹ سیکورٹی سے متعلق ہے جی بارش ہوئی ہے بارش کے لا مال ہے اس وقت گندم کو نقصان ہے گندم کی فصل تیار ہے اگر کٹائی ہو کے باہر پڑی ہے وہ بھی نقصان ہوتی ہے فصل تو کاشکار تو بڑا پریشان ہے جی آپ یقین کرنے کہ کاشکار جو ہے نا میں اس کے جذبات کا لفظ میں اہتا کہ اس نے بتا سکتا کہ اس وقت کتنی خرد سے زیادہ تکلیف میں ہے کہ اس نے فصل کے اوپر اپنے جانور بیچے بچوں کے زیور بیچے جس طریقے سے ادھار لیا کرز لیا سود پہ کرز لیا جا کے آٹی سے کرز لیا اور فصل کو تیار کیا اس ملک کی فورٹ سیکورٹی کے لیے لیکن آج وہ دلیل و خوار ہو رہا ہے میرے لیے ایک بہت بہت ہی پریشانی والی بات ہے کہ جو کسان اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز پیدا کر کے دیتا ہے چاہے وہ گوشت ہے چاہے چاول ہے کپاس ہے فروٹ ہے سبزی ہے ہر چیز پیدا کر کے دینے والا گندب ہے پیدا کر کے دینے والوں کو اس ملک میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اس کو لقب کیا ملتا ہے پینڈو اور گوار کا پھر اس کو صحیح ریٹ نہیں ملتا آمین مطین صاحب آپ ایک چیز دیکھیں پچھلے دس پگرہ سال انٹرنیشنل ریٹ گردب کا ہم سے آل بوسٹ ڈبل کے قریب تھا لیکن ہمارے کاشکاروں نے جو بھی حکومت میں ریٹ سا ہے کہ اسی ریٹ کے اوپر تھی اور ایک روپے کبھی فالتو نہیں ملا لیکن بدقسمتی سے میڈل مین اس کو کھا گیا اس ملک پچھلے سے پچھلے سال ہمارا ریٹ تھا بائیسو روپے فیو چالیس کلو اور وہی انڈ کنزوبر ایک غریب آدمی کو بعد میں چھ ہزار من گندہ ملی کوئی پوچھنے والا ہے کسی کو سزا جزا ہوئی کوئی ریاست کی ریٹ تھی کوئی حکومت کی ریٹ تھی میں خارج خونکر صاحب آپ کے اجازت سے ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ نگران حکومت کا ایکچولی جو اس کی کنٹیویشن ہوئے بھی رہی سب سے بڑا جو سکیم ہوا ہے اور جو کہ پاکستان کے کسانوں کے ساتھ اکانومی کے ساتھ ایک دھوکہ دھوکہ چھوٹی بات ہے بہت بڑا ایک نقصان کر دیا کہ چونتیس لاکھ ٹاٹ جو ہے جو بمپر کراپ آ رہی تھی تو انہوں نے امپورٹ کر رہیا وہ سکینڈل کی تفصیلات آپ بتائیں گے کہ جانتے ہیں کہ بمپر کراپ آ رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل ہی سستہ تھا وہ کس نے وہ فیصلے کیے کون اس کی تفتیش کرے گا یہ جو انگلیاں لوگ اٹھا رہے ہیں اس نگران گورنمنٹ کی ٹاپ ٹاپ سے لے کے اس تک انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور یہ ماضی میں بھی ابھی آڈٹ کی رپورٹ آئی ہے کہ سترہ سے بائیس تک بھی جو ہے وہ ہر سال کئی ملینز آف ڈالر بنائے گئے یہ یہ جو خرید و فروخت کی جاتی خاص طور پر گندوں میں امپورٹ کی جاتی ہے یہ ذرا تھوڑی سی بیک گرونڈ بتائیں سر آپ نے ہماری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے اب سب سے اہم ایشو آپ نے اٹھا لیا ہے ہمیں جس طرح ہمارا معاشی قتل کیا گیا اس کی اثر وجہ جائی گیا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایک بلینڈ کے حاصل کرنے کے لیے باہر سے قرضہ لینے کے لیے ہمارا پرائیم میرسٹر کے سب جا کے باہر دنیا کے لوگوں کے منتے ترلے کر رہے ہیں لیکن ہم نے ون بلینڈ ڈالر کی باہر سے گندم مانگوالی اور گندم کب مانگائی جب ہمارے پاس سٹاک سفیشنٹ موجود تھے یکم اپریل دوزہ چوبیس کی نیشنل فوڈ سکورٹی بنستری کی ریپورٹ کے مطابق سنتالیس لاک ٹنگ گندم ہمارے پاس موجود تھی دسمبر میں یہ سمری ہوئی نیشنل فوڈ سکورٹی بنستری فوڈ سکورٹی اس وقت کیپٹن محمود تھے انہوں نے موف کی کہ جی بار سے گندم مانگوائی نہیں ہے ظلم اس نے یہ کیا حد سے زیادہ ظلم جے ہوا کہ کیپ ہی نہیں کیا گیا کتنی مانگوائی مانگوائی نہیں چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو کھلی چھٹی لی کہ جتنی مردی مانگوالے کیپ سے مراد ہے کہ ایک حتم کرر کی جاتی ہے کہ آپ اتنی اتنی مانگوائی سکتے ہیں حتم مقرر نہیں کی گئے جی جی ان لیمٹیڈ کہا گیا اور اکتیس مارچ تک دنیا میں کسی ملک میں یہ پاکستان میں آج تک نہیں ہوا کہ جب آپ کی اپنی فصل آ رہی ہو اور بمپر کراپ ہو جس میں بتیس ملین ٹن کی ایکسپیکٹیڈ ہو اور اس وقت آپ باہر سے گندم مانگوائے پھر آپ کے پاس سفیشن سٹاک موجود پڑے ہو اس کے باوجود کو تقریبا چونتیس لاک ٹن گندم باہر سے منگوائی گی اس سے اگلا نقصان جو ہوا جو انہوں نے گیم اور کھیلی وہ گیم یہ تھی کہ جو فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے پاس گندم پڑی تھی جا پاسکو کے پاس پڑی اس کا ریلیز ریٹ جو تھا انتالیس سو روپے سے بڑھا کے سنتالیس سو پچاسی کر دیا گیا کس لیے کہ جو تین ہزار کے گندم باہر سے آ رہی ہے کراچی پہ پہنچ رہی ہے وہ سیل ہو لوکل ہماری جو گندم اپنے پاس پڑی ہے وہ سیل نہ ہو اس سے کس کا نقصان ہوا وہ تئیس پرسنٹ انٹریس پہ فوڈ ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے یہ پاسکو نے خریدی تھی اب وہ انٹریس اگلا ایک سال اور بھی پی کر رہے جندم پیسے پڑی ہے اچھا پھر اگلی خریداری رک گئی جی آج کاشکار در بدر کے ٹھوکرے کھا رہا ہے پریشان ہو رہا ہے پنجاب گومنٹ اب کہہ رہی ہے کہ ہمار پاس سٹوریج کا بھی مسئلہ ہے اور پیسوں کا بھی جی جی پشلی پڑی ہے نا وہ نہیں بکی نا وہ بکی نہیں ہے نا بیچی نہیں ہے بیچی نہیں ہے وہ جان بوچ کے اس کا ریٹ پڑھا کے ان لوگوں کو مافیا کو فیدہ پہنچایا گیا اب سر اگلا نقصان جو ہے کاشکار کا نقصان ہوا جی کاشکار کو جو اصل ریٹ انتالیس سو سے کم مل رہا ہے وہ آلم آٹھ سے نو سو روپے ہے وہ بھی تقریباً ہزار ارب روپے بنتا ہے جو کاشکار کو اصل ریٹ سے کم ملا دی ایک تقریباً سو ارب کا سو ڈیٹھ سو ارب کا نقصان ہوا پجاب فوڈ ڈیپارٹمنٹ کا نقصان ہوا جو ان کو انٹریسٹ ایکسرا پی کرنا ہے انہوں نے وہ نقصان ہوا صرف سے ایمپورٹ کرنے کی وجہ سے اگلا نقصان ہوا کہ اس گندم کے بعد دو آپ کی میجر فصلے اسی رقبے پہ آ رہی ہیں ایک کپاس ہے اور دوسرا چاول ہے جب کاشکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ ان فصلوں پہ خلچ نہیں کر سکے گا ہم اس سے اگلا نقصان یہ ہے کہ اگلے سال جب کپاس کا ٹائم آیا گندم کاش کرنے کا ٹائم آیا کاشکار میں خوف ہوگا کہ حکومت میرا ساتھ نہیں دیتی ریاست میرے ساتھ نہیں ہے میں اس کو کم کسے کم کاش کروں اگر وہ کم کاش ہوگی آپ کو پھر ایمپورٹ کرنی پڑے گی یعنی یہ ایک لمبی چیہ نے پرابلم کی مسائل کی اور اس میں بہت سارے لوگ انوال ہیں میری میری اس میں گزارش ہے کہ اس وقت جو ایسی میں بیٹے تھے جو سمری موپ کرنے والے تھے جنہوں نے گندم ریلیس ریٹ بڑھایا لوگ کو یہ بتا ریا جائے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جب چاول کے ہم ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے فارن ریزرز کا بھی مسئلہ آئے گا فوڈ سیکیورٹی کا بھی ہوگا کہ پاس جب وہ اس کے متعلق یہ ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے کہ انسینری انڈسٹری کی وجہ سے ایک بلین ڈالر ایک بلین بیس جب کم ہوتی ہے تو اکانومی پہ دو بلین ڈالر کا نقصان آتا ہے اور اگلے سال اگر یہ کیونکہ گندم سے لوگ مار کھانے کے بعد لوگ اگلی سال ڈڑ کے لگائیں گے مجھے اب یہ بتائیں کہ کل مجھے بتایا جا رہا ہے یہ فیصلہ پہلے ہی بہت ڈلے ہو گیا اور یہ بارش بھی کے بھی امکانات اب ہی پتہ نہیں کتنے ہیں نہیں ہے اللہ کرے کہ مزید نہ ہو کیا اب کل کل کیا آپ کو یہ فیصلہ پچھلے جمعہ رات کو بھی آپ کہہ رہے تھے جمعہ کو آئے گا اب پیر سے منگل پہ آگئے ہیں سر آج ایک بج کے بیس منٹ پہ چیپ منسٹر صاحبہ نے اس کی میٹنگ لی ہوئی تھی لیکن جو مجھے اندر پتہ چلا ہے کہ وہ نسی ان جے ہوا ہے کہ کل وفاقی حکومت سیجنی کے پرائیم منسٹر سے ملکے فیصلہ آنونس کیا جائے اب مجھے یہ نہیں پتا کیا فیصلہ ہو رہا ہے کیا فیصلہ نہیں ہوا ایک چیز اور میں آز کروں جو ہمیں باردانہ دینے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب تکیر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو پل سرات ہے وہ طلبہ سے اور بال سے بریق ہے تو ایک شخص بیٹھے ہو تو اس نے کہا دی کہ یہ راستہ روستہ نہیں ہے نا گزارنے کے بہانے ہیں یہ جو طریقہ کار باردان ہے یہ دینے والی بات نہیں ہے کہ جی چھ اکر تک لے سکتے ہیں چھتیس بیک لے سکتے ہیں اس سے جو ساڑھے چھ اکر کا کاشکار ہے وہ پاکستانی نہیں ہیں اور چھتیس بیک سے مراد تو یہ ہے نا کہ جس کاشکار کے پاس کھوتا ریڑی ہے وہ لے کے جا سکتا ہے ٹریکٹر ٹالی والدوں لے کے نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا تو خرچہ اس کا تو خرچہ بہت زیادہ بنے گا نا جس پہ جس ٹریکٹر ٹالی پہ دو سو بیگ آتے ہیں وہاں چھتیس بیگ دو دل کے لیے وہ اکھو پہی ہو تو کاشکار کا تو نقصان ہی نقصان ہے دیکھیں نا بات ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہیں کہ چھوٹا کاشکار بڑا کاشکار ہمارے لیکن ہمیں کسی کو سوچل اشیو بناتے ہیں سر اس وقت دنیا میں نمبر ون پہ فوڈ سکورٹی ہے بارڈر سکورٹی نمبر ٹو پہ چلی گئی ہے کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آج سے نیٹھ سال پہلے ہم نے آٹے کی لائنوں میں چوبیس خواتین کو شہید کروایا چوبیس خواتین شہید ہوئے آٹے میں اگر کدرت نے ہم پہ مہربانی کیا ہے کاشکار نے سٹیگل محنت کوشش کیا ہے اور حکومت کے کہنے پہ کاش کیا کمت میں پوری ایک سکیم چلائی کہ آپ کاش کریں گنمداری کے نمبر یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم بی بی جا پرائیم سٹر پہ جائیں گی تو یہ بھی کہیں گی کہ جناب تفتیش کے رواہی جائے یہ جو چونتیس بلین چونتیس ٹن چونتیس لاکھ ٹن جو گندم امپورٹ کی ہوئی ہے یہ کس نے مال بنایا یہ کس کی نا اہلی تھی یا نلائکی تھی یا مال کمانے کی کرپشن ہوئی ہے کیونکہ اس کا خمیادہ انہوں نے سب سے زیادہ بگتنا ہے اگر وہ کسان کو رلیف نہیں دیں گی ان کو بھی سیاسی نقصان ہے میں اس میں آپ کا ایک انفرمیشن دے دوں جی میں نے لیٹر لکھا تھا ایک سب کو میں نے ایک لیٹر بھیجا تھا اس کی انکواری کے لیے مجھے کل فیڈل منسٹر رانہ ترویر صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ پرائیم منسٹر نے اس پہ انکواری شروع کروا دیا ہے لیکن میرے پاس ابھی کوئی لیٹر نہیں آیا لیکن میں آن ائر کہہ رہا ہوں کہ مجھے فیڈل منسٹر رانہ ترویر صاحب جو نیشنل فوڈ سکورٹی کے منسٹر بھی ہے اور وزیر سلط بھی ہے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ اس پہ انکواری سٹینڈ ہو چکی ہے مجھے بھی جو بتایا گیا ہے اندر کی بات کہ جس طرح کے نام آ رہے ہیں اس کے اندر وہ نگران حکومت کے اتنی ٹاپ کے لوگ تھے جنہوں نے مالک رہا ہے ظاہر ہے بکس ٹاپ سیٹ دی ہائیسٹ لیبل اجازت تو پھر یہ جو گوئی یہ کابینہ کی لیبل پہ ہوئی تو جن کے نام ہیں تو وہ شباز شریف صاحب تو چھوڑے رانہ ترویر صاحب تو چھوڑے شباز شریف صاحب بھی تھوڑا تھوڑا تھا گھبرا جائیں گے میری یہ اطلاع ہے صاحب دیکھیں میں ایک ڈیلیکیشن لے کے کل صبح پھر اسلام آ جا رہا اور میں ایک پوری اپلیکیشن ہم نے دوبارہ نیسے سے ایک آٹڈ راپ کی ہے اس انکوری کے لیے اس میں ہم نے بتایا ہے کہ پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے کاشتار کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اگلی فصلوں کا کتنا نقصان ہو رہے سے وجہ سے اور انہی لوگوں کی وجہ سے انہوں نے کتنا کم آیا انہوں نے صرف سو عرب کم آیا ہے لیکن اس ملک کا کم کم از کم میں کہہ سکتا ہوں پتنا سو عرب کا نقصان کر دیا انگرہ سو تو ہے اس وقت جو کسان جو ہے سو نہیں پا رہا اسمان کی طرف دیکھ رہے کہ کہیں بارش نہ ہو اور کرزے نہیں اتر پا رہے ہم آپ سے کل دوبارہ رابطہ کر کے یہ پتہ کریں گے کہ کوئی اچھی قبر آئی ہے نہیں آئی مر یہ ضرور بتا دیں گے لافلی آپ کے آپ سے خدا خص کرتے ہوئے کہ یہ جن لوگ قصوروار تھے ان کو ترقییں دی گئی ہیں الحمدللہ نگران کورمنٹ کے بعد بڑے بڑے عوضوں سے موازہ گیا ہے ابھی بھی موجود ہیں بہت شکریہ تینکس سو مچ خالد کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس امید کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھیں گے کہ کل جب ہم کسانوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو یقینی طور پر کوئی خوشی کی خبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے جازی چیئے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ